ہے کسی میں یہ حمد کہ آپ نے جاتی بات کو توڑا ہو ہے کوئی یہاں پر یہ کہہ سکتا ہو کہ ہم بالمیک اور بھنگی سماج کے لڑکے کو اپنا داماد بنا لوں گا ہے کوئی کوری ہے کوئی چمار ہے کوئی بھنگی جو کہہ سکتا ہو کہ ہم آپس میں بھائی ہیں برامن سے اجازہ دسمن بالمیک کو چمار نظر آتا ہے وہ کوری کو چمار نظر آتا ہے کیا اس کو توڑ سکوگے اگر اس کو توڑتے ہو تو لو سنکر لگاؤ نعرہ جے بھیم نہیں لگا سکتے کیونکہ بے ایمان ہم خود ہیں اس دیس میں گھرنا کا باجار کس استدی تک ہے میں نہیں کہتا کہ ہولی پویتر تھی یا ہولی کا پویتر تھی میں مانتا ہوں تم نے دیکھا ہوگا تمہارے گرنٹوں میں لکھا ہے کہ ہولی کا ایک غلط عورت تھی کیا صدیوں سے آج تک تم اس سے بدلہ نہیں لے پائے آج بھی آج بھی ناری ہولی کو جلا کر کے کہتی ہے میں نے اپنی بہن کو جلا دیا ہے بہت اچھا پویتر کام کیا ہے شرم آنی چاہیے اس دیس کی ان ناریوں کو جو اپنی بہن کو جلا کر کے کہتی ہیں کہ میں نے یہ پرم منایا ہے جو بدوان اس بات کو کہتے ہیں کہ راور بہت بدوان تھا اس سمیہ کا سربوچ بدوان تھا شرم آنی چاہیے اس دیس کے لوگوں کو جو اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بدوان کو جلا کر رام کے راج کو لائے تھے ٹھیک یہی کام ڈاکٹر ہم بیٹ کر اور ان کی سوچ کو جلا کر لوگ باگ اسی بے وستہ کو لانا چاہتے ہیں بدتہ کی اس دیس میں کبھی بھی کوئی قیمت نہیں رہی ہے یہاں چور بے ایمان یا یہ کہیے کسام آج ایک تک توگے نام سے دھرم بنائے گئے تیوہار بنائے گئے تیوہار گھلے گئے یہاں چور اور جوئے باز لوگ باگ تیوہاروں کو مناتے ہیں ان کے تیوہار مانے جاتے ہیں اور تم جو سب سے کمیرہ برگ اس دیس کا مجدور اور کسان جو سب سے زیادہ جاتیوں میں بٹا ہوا ہے اس سماس سے پوچھئے آج کسان کہتا ہے کہ ہم آتمتیا کرتے ہیں کس نے کہا تھا کسان سے کہ بوٹ دینا جاتی کے نام پر جو کھیل یہاں اس دیس میں کھیلا گیا ہم نے چار پانچ پریواروں کو دیکھا ہے ان کے گھر کے نونیحالوں کو جب دو اپریل کو مارا گیا تھا ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچتے ہو کہ ہم نے بہت اچھی اپنی سکتی کا پردرسن کیا تھا یہ تمہارا بھرم ہے ابھی بھی آپ جھوٹ پر کھیل رہے ہو جو انٹچیویلٹی ایکٹ کے تہت نیای کیا گیا تھا وہ نیای نیای نہیں تھا وہ پرائیوجک بیوستہ تھی آر ایس ایس اور ہندوٹ کی جس میں ایک تیر چھوڑا گیا تھا سپریم کورٹ سے جس سے دیس کا دلیت بھڑکے گا ارگنائز ہوگا اور کیونکہ وہ انٹچیویلٹی ایکٹ کے اگنسٹ میں ہوگا اس سے دیس کا کسان اپنے آپ کو ہندوٹ تو کہا جانے والا وہ سب آرگنائز اس لیے ہو جائیں گے کہ چلو اب ہم نے ان چمار چھوڑوں کو ایک طرف کرنے انہیں ہمیں سبق سکھانا ہے اس لیے پورا ہندوٹ تو ایک ہوا اور انیس سو کے چناؤں میں انیس کے چناؤں میں اسی آدھار پر آپ کو کچھلنے کے لیے اس دیس نے ہندو وادی سکتیوں کو مجبوط کیا جس کا پرنام آج آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم تو مجدور اپنے آپ میں پیڑی تو پرطاڑی سماج کے لوگ ہم اپنے مان سممان کی ابھی قیمت نہیں سمجھتے ہیں اب تو ہم نے انگلائی لینا شروع کیا ہے اب ہم اپنی آزادی کی لڑائی ان نوجوانوں کے بھروسے لڑنا چاہتے ہیں بابا صاحب ڈاکٹرم بیٹ کر جب تھے ہمارے پاس یہ پڑھا ہوا نوجوان نہیں تھا ہمارے پاس یہ بہنیں نہیں تھی جو اپنے آپ میں یہ سوچ سکتی کہ سممان کیا ہوتا ہے دھرم کیا ہو سکتا ہے سچھا کیا ہوتی ہے بکاس کیا ہوتا ہے اچھے طرح سے رہنا کھانا پینا کیا ہوتا ہے یہ ہماری اس سمیہ کی ماتائیں بہنیں نہیں سمجھتی تھی آج ہم یہ جان گئے ہیں کہ آجادی کا عارض کیا ہوتا ہے آج ہم یہ جان گئے ہیں کہ غلامی کس چیز کو کہتے ہیں تو اب تو ہم یہ انگڑائی لے کر کہ اپنے سمدھان کو اپنے سینے سے لگا کے ستر ورس تک جو جرم اتیا چار اور اپمان ہم اکیلے دلتوں نے بھکتا ہے آج اس سمدھان کو لے کر سینے سے لگا کر آج جو لوگ قسمیں کھا رہے ہیں بھارت کے سمدھان کی آج جو پڑھا لکھا ورگ جس میں برحمد بھی ہے چھتری بھی ہے بیس بھی ہے لیکن وہ سنکھیا میں کم ہے آج وہ تیار ہے کہ اگر اس دیس کو دیس رہنا ہے اس دیس کو بھارت ورس رہنا ہے اس دیس کو آجاد رہنا ہے اگر اس میں آجادی سے سانس لینی ہے تو بھارت کے اس سمدھان کو جندہ رکھنا بہت جروری ہے آج ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ سمدھان کی رچہ کے لیے آگے آئے آج چار چار جز سپریم کورٹ کے کہتے ہیں کہ اس دیس کا سمدھان خطرے میں ہے اس پر کوئی چرچہ کیوں نہیں ہوتی اس پر کوئی منتھن کیوں نہیں ہوتا تو آم ناگرک تو سن کے کہے گا ہی کہ جرور ہمارے دیس کا سمدھان خطرے میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیائے جس طرح سے آرچھن کا بیروت کر کے نیائے پال کا جس طرح سے جہاں دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر لوگوں کو موبلائز کر رہی ہے ایک طرح پر اکٹھا کر رہی ہے اور کسان آت بھتیا کر رہے ہیں سرکاروں سے آرچھن سے جوڑ رہی ہے دیس میں اتنا بڑی اساماج ایک استطیق جا رہی ہے دھرم اور جاتی کے نام پر لوگوں کو سائنس اور بگیان کی بات سکھائی جانی چاہیے وہاں پیساب اور موت کی بات ہو رہی ہے دیس چپ ہے آج میں پھر بھی ایک چیز کی بڑھائی کرتا ہوں اس دیس کی سرکار کی پتہ نہیں کن پرستطیوں میں آج دیس کا ہوم ہیلتھ منسٹر سویم میں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہرس بردن وہ چکسک ہونے کے کارن یہ جو بائرس آیا ہوا ہے کورونا بائرس اس بائرس کا علاج کرنے کے لیے وہ اپنی ٹپس دیتے ہیں جو بیگیا نکھ ہیں شکر ہے کہ وہ پردھان منتری نراند موہدی جی ایسا بیکتی نہیں ہے جو کہے کہ گنیس جی کے جو بہت بڑی سرجری کر کے جو ہاتھی کا لگایا گیا تھا کہیں وہ یہ نہ کہنے لگے کہ گوبوتر فینہ کل سے شروع کر دو یہ کورونا بائرس اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ بیگیا نکھ ڈاکٹر ہرس بردن نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں یہی ہم کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے آج دیس یہ پرسن پوچھنا چاہتا ہے اور ان پرسنوں کا جواب آپ سے بڑھیا کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا ہے مانی بارکانسی رام کا جنم دن بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے جو نعرے اور ان کے ساتھ میں جو گانے گائے جاتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا سن رہا تھا مجھے بڑی گلان ہی ہوئی کہ بابا صاحب کی بیٹی کنڈے پیتھنے کے لیے کنڈے لینے کے لیے گوبر بیننے جاتی تھی شرم کرو تم لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں گاگا کے سناتے ہو بیچارہ بناتے ہو بابا صاحب کو بابا صاحب کا وہ کرتت تو تھا وہ آدمی مر سکتا تھا لیکن کبھی کسی کے سامنے گلگلانے والا بیکتی نہیں تھا اور تم اسے بیچارہ کر کے پرستت کرتے ہو کہ ان کی بی بی نے سالی پھال کر کے اس طرح سے دیا یہ کن لوگوں نے سکھایا ہے یہ آپ لوگوں کو یہی ہندت ہے اب جب کھانسی رام جی اور بابا صاحب کی مورتیاں لگاتے ہو سامنے لے کے غربتی سے جا کر کے ان کا مندھن کرتے ہو تم نے کیا کیا اپنے کو بدلنے کی جگہ ہے تم نے صرف مورتی کو بدل دیا آچرن تم نے وہی ہندت کا رکھا اور اسے اگر مٹانا ہے ٹھوکر مارو ان سب چیزوں کو آگے بڑھو اور سچھا کو پرابٹ کر کے پٹیکل طور پر اپنے کو صد کرو کہ تم بابا صاحب ڈاکٹر رمبیٹ کر کے انیوائی ہو میں اس بات کو کہتا ہوں میں نے اپنی سادی کی بہت دھرم سے کی بہت بیہار میں کی میری بیوی نے آج تک کبھی کروہ چوتھ کا برت نہیں رکھا ایک دن انہوں نے کہا کہ میں کروہ چوتھ کا برت رکھنا چاہتی ہوں میں نے کہا دیکھو انجوائیمنٹ تم خوب کر لو کروہ چوتھ کا ایک دن نہیں دو دن رکھ لو لیکن یہ تی تیوہار کے پویا پاٹ مت کرنا میں نے کہا میں بجن تو گھٹانا چاہتا ہوں لیکن میں نے کہا ایسے تیوہاروں کے نام پر نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور یہ بات گسے میں کیوں نکلتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں بسواز گھات ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے ہوتا ہے مجھے وہ کہتے ہیں نا مجھے راہ جن سے گرج نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مجھے یہ بتا کارماں لٹا کیوں ہمارا کارماں صرف اس لیے لٹتا رہا کہ ہم جو کہتے ہیں ہماری کتھنی اور کرنی میں بھید ہے جس دن آپ اپنی کتھنی اور کرنی کو ایک کر دو گے خود سے جھوٹ بولنا بند کر دو گے خود سے جھوٹ بولنا جس دن بند کر دو گے آپ کو بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کرکا کھلا راستہ دکھے گا اور آپ کہو گے ارے کتنا سرل راستہ تھا میں کہاں بھٹک رہا تھا میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں اپنے جیون میں جو سانتی اور سکون بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کرو بھگوان بدھ کی پراتھنا ہم پراتھنا میں کیا پاتے ہیں بنتے جی مجھے ماف کریں گے اور یہاں سے منچ سے بھی جب میرے سامنے کہا گیا کہ سر پر کسی کے جو پڑا ہو وہ آپ ہٹا لیجئے یہ کیا پاکھنڈا اپنے پال رکھا ہے کب بہت دنے کہا کہ تم اپنے راجطلق کو چھوڑ دو ارے سامنے آئیے اب جس حالت میں ہو جو کچھ تم نے پہنا ہے جس روپ میں تم سویکار کرنا چاہتے ہو بدھ کے بچنوں کو سویکار کرو انہوں نے سچھائیں آپ کو دی ہیں انہوں نے کوئی آڈمبر اور کوئی یہ نہیں کہا کہ بدھ بھگوان میں تمہارے سامنے پراتھنا کرتا ہوں میرے اچھے نمبر آجاؤں میرا بچہ پاس ہو جائے مجھے نوکری مل جائے انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولو گے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب آپ پڑھئے نا ایمانداری کے ساتھ میں ڈاکٹر بنیں گے ڈینئر بنیں گے جج بنیں گے کلیکٹر بنیں گے اچھے بیقتی بنیں گے اور جس دن آپ سچھت ہو کر کے اپنی بات کو کہنے کا طریقہ دیکھو گے تو اچھے اچھے برہمار دم ہلاتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ کو گیان زیادہ ہے جب آپ کو گیان زیادہ ہوگا ایک میں درستان سنا رہا ہوں لوگ سبا چل رہی تھی اور ہوم منسٹر ہوا کرتے تھے اڑوانی جی اور اڑوانی جی یہ کہہ رہے لوگ سبا میں کہ آج کل جاتی بات کے نام پر راج نیتک بہت کی جا رہی ہے بس اتنا ہی سبد نکلا تھا مانور کانسی رام نے ایک سبد کہا یہ جاتیاں تیرے باپ نے بنائی ہیں میرے باپ نے نہیں بنائی ہیں یہ ساحس کس کو ہوتا ہے جس کو اپنے آپ میں بشواس اور اپنے آپ میں یوگ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے کانپور کی ایک سبا میں گوویند بلپ پنت بیٹھے ہوئے تھے اور بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کروی اس منچ پر تھے اور بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کرنے یہ سبد کہتے ہیں ان کے موہ پر کہ جس دن تم سچت ہو کر کے یوکتم بن جاؤ گے تو گوویند بلپ پنت جیسے لوگ بھی تمہارے جوتے کے پھیتے باندھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے آج جیسے جیسے ہم یوکتہ کی طرف جا رہے ہیں بے ایمان مان سکتہ کے موقع پرست لوگ ہم میں سے ہی ہیں ہم نے ناغنے بھی پالی ہیں ہم نے سپولے بھی پالے ہیں اور انہوں نے ناغ اور سپولوں کا ایک بڑا بو ہے کہ جب وہ بھونکے ہوتے ہیں تو وہ اپنوں کو ہی ڈس لیتے ہیں تو آج سماج کے بکاس کا جو دور چلنا شروع ہوا ہے سچھا پانے کے بعد آپ نے پرست پوچھنا شروع کیا ہے اور آپ تو جب پرست پوچھو گے تو آپ کے موں کو تو کچلا ہی جائے گا جب ان کا اپنا بیٹا کنہیہ کمار جب پرست پوچھتا ہے وہ تو سرمائیدار جاتی کا ہے جب وہ پرست پوچھتا ہے اسے جب راشت دروئی کہا جا سکتا ہے تو آپ تو گریب گربہ ہیں آپ کو کچلنے کے لیے انہیں کیا دیر لگے گی لیکن یاد رکھو آجادی کی کوئی بھی ایٹ اگر نونے والی لگا دی جائے نیم میں تو وہ نیم مجبوط نہیں ہوتی ہے اسی لیے پکی ہوئی ایٹ ہی لگی گی اور اس پکی ہوئی ایٹ کے حصے آپ بننے کا پریتن کریے یہ دیس آجادی کی طرف جا رہا ہے بابا صاحب ڈاکٹر امیٹ کر نے ستر ورس تک جس سمبیدھان کو آپ کو دیا وہ آپ کے سبل ہونے کے کام آیا ہے اب بھروسہ مت کریے کہ یہ سمبیدھان ہی آگے چلے گا بھروسہ اس بات کا کریے کہ جو آگے کا سمبیدھان بنانے کا پریتن کرے گا ہم اس سے بھی جادہ اس سے بھی اچھا اور اپنے لیے لابکاری سمبیدھان ہی سوئی کار کریں گے اور اس کے لیے کوئی مائی کا لال ہمیں روک نہیں سکتا ہے چاہے وہ نیائے پالکہ ہو چاہے کار پالکہ ہو چاہے بیدھائے کا ہو آج ہمارے لگ بگ ایک سو تیس میمبر پالیمنٹ سرکار میں ہیں لیکن ایک میمبر پالیمنٹ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات لوگ سبا میں اٹھا سکے آپ کے نام سے ایک میٹنگ کرنے کے لیے کوئی ہال بک کرانے کے لیے اگر ایک لیٹر مانگنے جاؤ وہ لیٹر دینے کو تیار نہیں ہے آج ہم اپنے آپ میں ممبر پالیمنٹ بنے اپنا نیڑے خود کرنے کی حیثیت رکھیں آپ کو نیائے مل جائے گا لیکن آج کی جس طرح سے دو اپریل کو ہم نے دیکھا اور ابھی جو ہم نے تین دن پہلے دلی میں دیکھا ہے پولیس اور پرساسن سرکار مل کر کے آپ کو کیا دے رہی ہے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کس طرح سے اتیچاریوں کے ساتھ ہے گریبوں کے دمن میں کس طرح سے کام کر رہی ہے آج میں مدبر سرکار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے جو دس گیارے نوجوان مرے دو اپریل کے اندولن میں آپ نے اپنے راجنے تک پورا فائدہ اس کا اٹھایا ہے اور آپ ستہ میں آئے ہو ہمیں بتائیے تو کہ ان نوجوانوں نے جنہوں نے صحید ہوئے تمہارے کتے اور بلی بھی مر جاتے ہیں بس جاتی کے اچھ ہونے چاہیے تم ان کو کروڑوں روپے دان میں دیتے ہو ان کے بکاس کی یوجنہیں بناتے ہو ان گریبوں کے بچے جو مارے گئے ان کو آپ نے کیا ندان دیا جرہ ہمیں پتائے تو یہ آپ پوچھنا سویکار کریے آپ پوچھئے سرکاروں سے آپ پوچھئے بیدھائکوں سے آپ پوچھئے منتریوں سے کہ ان نوجوانوں کے پریواروں کو آپ نے کیا ریہیبلیٹیشن کیا ہے آپ پوچھ سکتے ہو ارے یہ پوچھنا سیکھئے آپ کی گردن نہیں کھٹے گی بلکہ آپ کی جوان کھلے گی آپ کے موں سے جو آب آ جائے گی آپ برطمان کانگریس سرکار سے پوچھئے آپ یہ ہیلیگیسن لگا سکتے ہو کہ بی جے پی کی سرکار تھی اس لیے اس نے کچھ نہیں دیا تمہاری سرکار آ گئی تم نے ہمیں کیا دیا اس لیے اپنا بکلپ چننے کا پریتن کریے جب تک آپ کے پاس بکلپ نہیں ہوگا آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں آپ کا آج بکلپ گھنڈت ہو گیا ہے آج آپ کا بکلپ آپ کے لیے پران گھاتک ہو گیا ہے نئے بکلپ کو ڈھوڑو نئے بکلپ کو پیدا کرو یہ جروری نہیں ہے کہ آپ میرا انسرن کریں یہ جروری ہے کہ آپ اپنے اندر سے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر کو پیدا کریں آپ اپنے اندر سے کانسی رام کو پیدا کریں اگر آپ میں کمجوری لگا جاتی ہے اپنی بہن اور بیٹیوں میں سے ڈھوڑو اپنے پڑوسی کے بچے میں ڈھوڑو لیکن ہمیں بکلپ اپنا تیار کرنا ہوگا میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کھا کما لیا جن کے گھر صوبدائیں آگئیں ان لوگوں کو فرصت کم ملتی ہے باہر نکلنے کی مجبوری ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو سڑک پر آ کر کے کھڑا کرتی ہے آج علپسنگ کے سمجھ اس بات سے ڈرا ہوا ہے کہ اس دیش کی راستیتہ کے نام پر ہم کو نکالا جائے گا یہ غلط فہمی ہے آپ کو اس دیش میں اگر سب سے زیادہ خطرہ این آر سی کا این پی آر کا ہوگا تو وہ ہوگا آدھواسیوں کا ہم دلتوں کا جو جن کے پاس نہ جمین تھی نہ گھر تھا نہ سچہ تھی نہ پرمان پتر تھا جب آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں تو آپ کو کہاں سے یہ کچھ بھی ادھکار ملے گا اور ادھکار کیا ہے یہ سرکار یہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر نکال دے گی ان کی نیت میں صرف ایک ہی بات ہے آپ کے بوٹ کے رائٹ کو ختم کر لے گی اور اپنے اپنی سرکار بناتے رہیں گے جب آپ بوٹ ہی نہیں دے پاؤ گے تو بنے رہو بھارت کے ناغرک تو ہمیں یہ لڑائی اپنی آخری سانس تک اور پہلے تو چمار دھوبی دھانک کمار گڑر یا نائی تیلی جو اپنے کو اچھوس سمجھتے ہیں وہ آپس میں کھان پان شروع کریے جس دن آپ کھان پان شروع کر دیں گے روٹی بیٹی اپنے آپ ہو جائے گی وہ یوگتہ کے آدھار پر بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹی کی سادھی کوئی بھکمنگے سے نہیں کرتا ہے ہر آدمی اپنے سے اچھے سے کرتا ہے اور موقع آئے گا ہم لوگوں نے سب نے اس قدم کو اٹھایا ہے تو اپنے آپ پہلے سنکلپ آج لے کے جائیے کہ کانسی رام کے جیون کا اگر سنکلپ ہے تو صرف ایک ہے کہ اب ہم پر آپس میں نہ پٹیں گے نہ پیٹیں گے نہ مریں گے نہ ماننے دیں گے اور جب بھی آپس میں ان کے اوپر کوئی سنکٹ آرہا ہوگا ہم ایک دوسرے کا دامن پکڑ کر سڑک پر نکلیں گے ماں بہن بیٹیاں ایک راستہ بنائیں گے کچھ نہیں تو جناندولن پیدا کریں گے لیکن ہم اپنے کسی علف سنکلپ کو اپنے سامنے مرنے نہیں دیں گے کسی کو مارنے نہیں دیں گے ہم چوراسی کا ماحول اب اس دیس میں نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اب یہ ہمارے اندر بکلپ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو گری ہے اور اس سوچ کو پیدا کرنے کے لیے آج بہت اپوائیں اڑھائیں جاتی ہیں میں یہاں کہہ رہا ہوں ہو سکتا یہی کہہ دیا جائے یہ بھی ایک بکا ہوا بیکتی ہے ہاں میں ہوں بکا ہوا میں اپنے راشت کے لیے بکا ہوا ہوں میں اپنے دیس کے لیے بکا ہوا ہوں جہاں قربانی کی ضرورت ہوگی میں اپنے سمدھان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا سمدھان ہی مجھے آرچھن دے گا میرا سمدھان ہی مجھے راشتی عدکار دے گا میرا سمدھان ہی مجھے مانبتہ کے عدکار دلائے گا اس لیے میں اس سمدھان کے لیے ہر طرح سے بکا ہوا ہوں اپنے اندر یہ بھابنائیں پیدا کرو راجنیت جب ہوتی ہے بوٹ جب ڈالا جاتا ہے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے پرچت کو ڈالتا ہے کون کس کے نجدیک ہوتا ہے اس کو ڈالتا ہے یہ آپ اپنے دماغ پر اس سمیں نرور کریے میں اس سے کوئی باستہ نہیں رکھتا میں ایک ہی بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ کا پڑوسی برحمد ہے اگر آپ کا پڑوسی ٹھاکور ہے اگر آپ کا پڑوسی بنیا ہے آپ پہلے سنکل پہ یہ رکھئے کہ ہے بھگوان تتھاگت اگر میرے گھر میں آج مسکراہت اور خسالی ہے میرے پڑوسی کے گھر میں بھی اتنی ہی خسالی ہونی چاہیے یہ ہمیں پریم کا سندیس خود پیدا کرنا چاہیے کیونکہ ہم کو پتا ہے ہمارے ساتھ گھرنا کے بیچ اتنے جادہ بوئے گئے ہیں کہ ہمارا نام ہماری سکل ہمارے کپڑے دیکھتے ہی ان کے آگ لگتی ہے اور وہ آگ اس لیے لگتی ہے کیونکہ انہوں نے ستیوں سے ہمارا ننگا بدن دیکھا ہے اس لیے ان کو یہ چپتا ہے لیکن ہم تو آج اگر کچھ پائے ہیں تو ہم چاہتے کہ اسے سنجو کر رکھیں ہماری بہن بیٹیوں کی عجت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اگر کوئی آتا تا ہی آتا ہے اور اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھی ٹھاکو برحمد بنیاں رہتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم پریم اور عجت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا بھی فرج بنے گا کہ وہ ہماری بہن بیٹی کے اوپر اتیاچار نہیں ہونے دے گا یہی راشت کی بھاونہ ہے یہی ہمارا سمدھان کہتا ہے یہی بابا صاحب ڈاکٹر رمبیٹ کر نے ہر سمیں ہر بیکتی کو کہا اور یہی مانوار کانسی رام جی نے بھی کہا کانسی رام جی نے جب اپنی پارٹی بنائی چاہے کتنے بھی منچ پر انہوں نے کچھ بھی بھاسن دیے ہوں لیکن راجنیتک سہیوگ کے لیے انہوں نے تھاک اور بامن بنیاں سب کو انہوں نے سہیوگ میں لینے کا پرتل کیا تب ہی جتنے دن بھی اتر پدیس کی سرکار چلی اس میں سب کا بکاس اور سب کا سممان ساتھ میں لے کے چلے تھے آج کے بکاس اور سممان کی بات کبھی بھی نہیں تھی جہاں پر لوگوں کو پہنچان کے کپڑوں سے پہنچان رہے ہو ڈالی موز سے پہنچان کر کے ان کا اتیچار ان پر کر رہے ہو ان کے گلی محلوں کو دیکھ کر کے انہیں تھوڑا پھوڑی کر رہے ہو اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہم بہت اچھے بیکٹی ہیں بہت اچھے بیکٹیٹو کے بیکٹی ہیں ہم دیس کو بچانا چاہتے ہیں اور دیس کو تم نے کس ہستیتی پر لاکے کھڑا کر دیا آپ کہتے تھے آپ نے کل پناہیں دی تھی آپ اخباروں میں روج پڑھتے تھے کہ پاکستان کی بہت بری حالت ہے ہم پاکستان سے اور اچھے اپنے دیس کو بڑھائیں گے لیکن آپ نے اتنے بار پاکستان کا نام لیا کہ آج پاکستان ہم سے اچھی استطیق میں ہے ہم پاکستان سے بھی بری استطیق میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر محلاؤں کا اپمان پاکستان میں جتنا نہیں ہوتا ہے یہاں پر کھلے عام شرعہ عام یہاں پر ہوتا ہے چورہ عام پر بہن اور بیٹیوں کی آبرو لوٹی جاتی ہے اتیہ چاری اتیہ چار کرتے ہیں اور آپ پرساسنک طور پر نیائک طور پر انہیں پورا سندھ اچھا پردان کرتے ہیں اس سے برا اور اس دیس کا حال کیا ہو سکتا ہے اب تو بھئیہ مہر کرو اب مہروانی چاہتے ہیں آپ سے نمیدن کرتے ہیں مہودی جی آپ دیست کے پردان منتری ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ ہم سے یوگ ہیں آپ پردان منتری بن گئے ہیں آپ اس دیس کو سمیدھان کو ایمانداری سے اپنے ہاتھ میں لے کر کے قسم کھائیے آج کی تاریخ میں کہ میں آج سے سمیدھان کو پوری طرح سے لاغو کروں گا یہ دیس کو سال ہوتے میں پانچ سال ہی لگیں گے زیادہ دن نہیں لگیں گے اور ایمانداری سے جاتی دھرم کی کٹتائیں جاتی دھرم کے نام پر ایک دوسرے کے پرد گھنائیں ان کو آپ بند کریے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس دن پردان منتری سنکلپ لے لیں کہ میں اب اس دیس میں گھرنا نہیں بونے دوں گا میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں یہ دیس بہت خوصوال ہو جائے گا برنا آپ دیکھئے جاپان پر امریکہ نے بم بڑالا ساتر پچھتر سال کے بعد جب امریکہ کا راشت پتی جاتا ہے وہ جاپان کی جنتہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اس سمیے وہ برا کیا تھا صدیوں سے ہم دلتوں کو کچلنے والے سنکرہ چار اور ہندو دھرم کے ٹھیکے دار ہماری بہن اور ماتاؤں کو اپمانت کرنے والے لوگ آج بھی اپنے دھرم کے نام پر ہمیں اپمان جنک بھاسا کا اپیوک کرتے ہیں آج بھی کبھی کسی برہم ملنے یا کسی سنکرہ چار نے منچ پر کھڑے ہو کر کہ یہ نہیں کہا ہے کہ صدیوں سے جو ہم نے دلتوں کے ساتھ اتیا چار کیا ہے اس کے لئے ہم سرمند آئے ہیں اور اب ہم اس سرمندگی کو آگے نہیں جانے دیں گے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ہم مل جل کر کے بھائی کی اور بہن کی طرح سے عجت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے اب ہم کسی بھی طرح کی چھوہا چھوہا اور بھیدوابنا نہیں کریں گے یہ پرسن ہے اور یہ پرسن کا کسٹن ہم پوچھ رہے ہیں اس دیش کی جنتہ سے اس دیش کے پرہمڑوں سے اس دیش کے ان سرمائے دار ٹھیک ہزاروں سے ہم اس دیش کی سرکار اور سنکرہ چاریوں سے کہ آپ کہتے ہو کہ اس دیش کا ہر بیکتی ہندو ہے تم نے کتنے اچھوت ہندووں سے معافی مانگ کر کے یہ کہا ہے کہ ہم تمہارے چرنوں کو چھو کر تمہاری چرن رج کو اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں اور دیش کو ایک جوٹ اور بھائی چارہ اور پرہم کے ساتھ رہنے کے لیے ہم کٹ بد ہیں تو ساتھیوں میں نے اپنی باتیں بہت ایمانداری سے کہیں ہیں کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا اس کی ہمیں پرواہ اس لیے نہیں ہے کو جو جینی تھی جندگی وہ ہم نے جی لی ہم بھی ستر ورس کے ہو گئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں میرا اپنے بیکتگت سنکلپ تو یہ ہے کہ اتری بھارت میں کہیں ایک بہت بڑا بہت مٹھ بنے اس کلپنا کو لے کر کے میں بہت چنتنسیل بھی ہوں گمبیر بھی ہوں لیکن وہ جب ہوگا تب ہو جائے گا پہلے آپ لوگوں کے اندر ایک نئی نئی سوچ پیدا ہو ایک نئی سوچ آپ کے بیکتگت آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ سے اچھا امیٹ کروادی کوئی دوسرا نہیں ہے آپ سے اچھا لیکن آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دیجئے اگر آپ کہتے ہو کہ میں بہت دھرم کو مانتا ہوں تو بہت بن کے ہی رہیے جیبن کو بنائیے اور یہ چیز میں نے کوئی بچپن سے نہیں سیکھی ہے یہ آج جو میں کہہ رہا ہوں کل مجھے نہیں پتا تھا یہ مجھے سکھانے والا آپ میں سے ہی کوئی نوجوان بچ چاہیے آج کی جو نوجوان پیڑی ہے وہ بجرگوں کو بہت اچھا راستہ بتاتی ہے میں خود کہتا ہوں کہ میرے کو اگر کوئی گروہ ملے ہیں تو میرے اپنے بچے ملے ہیں میرے اپنے بچوں نے مجھے سکھایا ہے آپ کو بھی آپ کے بچے ہی سکھا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سکھانے کا پریتن کریں ہم بچوں کو صرف مار درسن دینے کا کوسس کریں بچے آپ کو اچھی سچھا دیں گے میرے بیٹے نے مجھ سے یہ کہا کہ تم جو اچھا کام کرنا چاہتے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ اس کا پھل بھی تمہیں مل جائے تو تم بے ایمان ہو تم سچی نہیں بات کر رہے ہو تم آج جو پیڑ لگانا چاہتے ہو ایمانداری سے ان لوگوں کے لیے لگاؤ جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ اس کے پھل بھوگیں گے جب یہ کلپ نہ لے کے آپ چلو گے تو سماج میں ایک نیا راستہ ملے گا یہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تب مجھے محسوس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا میں اپنے لیے سوچتا تھا میری اولاد مجھے کتنا اچھا سکھا رہی ہے میرے گھر میں ایک سکھ بیٹی آئی ہے اس نے مجھے کہا کہ پاپا جی اگر آپ بہت دھرم کو مانتے ہو تو اداس ہو کر کے کیوں بیٹے ہو بدھ پونڈ ماں کے دن چودہ اپریل کو آپ اداس کیوں ہو اکیلے کیوں ہو آپ کریے نہ آئیو جن میں نے کہا اچھا تم کرو اس نے اپنے سب یار دوستوں کو بلایا سو کے قریب انہوں نے کہ بدھ پونڈ ماں کا بھوجن ہمارے گھر ہونا ہے میں نے دیکھا سب ہی ورک کے تھے اور اس کا پرنام یہ نکلا کہ دوسرے دن مجھے بہت ہلکا پن محسوس ہوا اور اس بیٹی کے قارن میں نے یہ گیان سیکھا تو اگر آپ بدھ پونڈ ماں کا دن ہے تو بدھ پونڈ ماں ساموک طور پر دوسرے دن مانعاؤ ایک دن پہلے آپ اپنے محلے کے اپنے دوستوں کو یاروں کو بلا کر کے کھاؤ پیو کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن آئے ہو جن اسی طرح سے پیار محبت کے ہوتے ہیں صرف گھنہ بونے والوں کا ساتھ دے کر منوات کو گالی دے کر اب منوات سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے بلکہ اور مجبوط بناتے ہیں منوات کو اگر للکانہ ہے تو آج سنکلپ لے کے جائیے کہ چمار بھنگی دوبی دھانک کھٹیک جو بھی ہیں ہم آپس میں ایک تھالی میں ایک بھائی بن کر کے ایک نوالے کو توڑ کے کھانے کا پریتن کریں گے اور اپنے پڑوس میں رہنے والی بالمیک سماج کی بہن چاہے بھلے ہی دل میں کھوچی بھی اس نے جالو کا کام کیا ہو سام کو یا جب بھی وقت ملے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر ایک بار چائے جرور اپنے گھر پر پلائیے اور اس کے گھر بھی جائیے جب موقع ملے اور جس حالت میں بھی وہ آپ کو اپنا جس جگہ بٹھائے اس جگہ بیٹھ کر کے جب ایک دوسرے کی دکھ تکلیف کو محسوس کریں گے تب ہی آپ اپنے آپ میں یہ کہہ سکتے ہو کہ کل برہمڑ لیڈی کو بھی آپ کا سممان کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے اپنے سے پیچھے کھڑی ہوئی اپنی بہن کا ہاتھ تھام رکھا ہے اور جب دو محلہیں دکھیں گی تو تیسری اس کی ساتھ آئے گی دور نہیں آپ سے جائے گی کیونکہ محلہ ہر استطیمہ اس دیس میں چاہے برہمڑ ہو چاہے بالمیک سماج کی ہو سوست دونوں ہی ہیں اپمانت دونوں ہی ہیں بیجت دونوں کی ہی ہے بلاتکار دونوں کا ہی ہوتا ہے وہ چاہے کسی بھی ورک کی ہو پر اس کا نہیں ہوتا ہے پر اس کرتا ہے تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں اور اپنے سنکلپ کے ساتھ جوڑیے کہ جو ہو رہا ہے اسے اب میں نہیں ہونے دوں گی ساتھیوں اپنی بات کو میں جادہ آگے نہیں لے جاتا ہوں اور یہ پرسد جو میرے سے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہاں کتنے لوگ بہت دیں سبھی لوگ بہت دھوتے تو میں یہ پرسد کہنے کا ساحس کر پاتا ہوں ارے ہم خود بے ایمان ہیں دوسرے کو کیا سکھائیں گے سیکھنا ہے تو سنکلپ لیجیے اپنے آپ سے اپنے آپ سے بسواس دلائیے کہ آج کے بعد مانیور کانسی رام بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کو آدرس مانتے ہوئے ہم بھگوان بدھ کے بتائے ہوئے پنچ سیل کے اس راستے پر چلیں گے جو ہمیں سواب ایمانی سممانت کرتا ہے ہمیں ہمارے ادھکاروں سے پرچت کراتا ہے انہی سب باتوں کے بیچ میں میں بہت بہت آوہار بیقت کرتا ہوں ان بہنوں کا اور امید کرتا ہوں کہ اگر کہیں پریورتن آئے گا تو آپ میں سے ہی آئے گا ہم میں سے تو نہیں آسکتا ہم میں سے کیوں نہیں آسکتا کیونکہ جب ہم سنکلپ لے کے جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی سادھی ہم بہت دھرم سے کریں گے اس کے گھر میں جس گھر میں جانی ہے وہاں کی ساس یا ماں کہہ دیتی ہے نہ بغر بھاور کے ہماری بیٹی ہے گھر میں بہو نہیں آئے گی تو بہنوں آپ تیار ہوئے آپ کا سندور کروہ چوتھ سے نہیں بچتا ہے اندویسواس اور پاکھنڈ سے نہیں بچتا ہے آپ کا سندور بچتا ہے آپ کی سچہ سے آپ کے سجاو سے آپ کے سنکلپ سے آپ کے اچھے بیچاروں سے ہمیں پتا ہے کہ بیڑی پینے والا آدمی اور اسے کہو بیڑی پینا چھوڑ دے وہ وہ نہیں چھوڑے گا اور سب چیزیں کرے گا جبکہ اگر وہ بیڑی یا تماخو چھوڑ دے تو ہر مہینے اپنی بیوی کو اچھی سی سالی لا کے دے سکتا ہے اس سے گھر میں خوشا لیا سکتی ہے یہ سب چیزیں میں کہیں اور سے نہیں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ میرے بچوں نے مجھے سکھا ہے کہ جب گھر میں لڑائی ہو پاپا تو سام کو آپ ممی کو کچھ گفت جرود دیجئے دن میں آپ نے کتنی بھی لڑائی لڑی ہو سام کو میں دیکھتا ہوں جگر میں نے کہہ دیا چلو بھئی آج ہوتل میں کہیں کھانا کھانے چلتے ہیں سب دسمانی بھول جاتے ہیں تو یہ بات چھوٹی آپ کو نجر آ رہی ہے یہ بات چھوٹی نجر آ رہی ہے آپ کو کہتے میں حسی نجر آ رہی ہے لیکن میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں اگر اپنے جیبن میں اگر اس بات کو آپ اپناتے ہیں تو آپ سے زیادہ خسال بیکتی کوئی نہیں ہوگا اور اس کشت سے نبارن کے لیے سب سے اچھا ہے من کو سمجھانا اور سام کو مل ویٹ کے رہیے ایک دوسرے کا پت پتنی اگر آدھر ایک دوسرے کا دیں گے سماج کی بہت بڑی لڑائی جیتی جا سکتی ہے ہر اس مصیبت کو ہم جیت سکتے ہیں یا پت پتنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بسواز رکھیں اور بسواز گھات کرنے والا آدمی پرائیم نشٹر تو بن سکتا ہے بسواز گھات کرنے والا آدمی پرائیم نشٹر تو بن سکتا ہے لیکن دیس کو ایمانداری سے نہیں چلا سکتا یہ اس کی بے ایمانی کی خوٹ ہر جگہ نجر آتی رہے گی جا بھی ایم نمو بدھا